اسلام علیکم ہر سپائرنس ہیسٹری آف پاکستان ان انڈیا کی آؤٹلین کو ہم دیسگس کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کنسٹلیشنل این پولیٹیکل ریفارمز آف دہ بریٹش گورمیٹ ایٹین فیفٹی ایٹو نائنٹین فورٹی سیمان سو اس میں ہم دیکھیں گے کہ برطانوی اصلاحات کے ناپسندیدہ نتائج کون سے تھے برطانوی اصلاحات نے اندوستانی قوم پرستی کو فروغ دینے میں کیا کی دائرہ دا کیا برطانوی حکومت کے دوران جو بھارتی پریس تھا اس کے عروج نے سیاسی آگائی پر کیا اثر ڈالا سو ہم دیکھیں گے کہ اصلاحات کی حدود کیا تھی برطانوی این اصلاحات بھارتیوں کے لیے حقیقی طاقت میں کس طرح محدود تھی اور انیس سو پیتیس کے حکومت ہند ایکٹ کے تحت ووٹنگ کے حقوق کی حدود کیا تھی پھر کا برانا سے سیاست پر اصلاحات کا جو پشیدہ اثر تھا انیس سو نو میں الگ جو انتخابی حلقے تھے ان کا تحرف دیکھیں گے ہندو مسلم تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہوا سو اس کو ڈسکس کریں گے دن ہم دیکھیں گے صبح خود مختاری نے علاقائی سیاسی اصلاحاتوں کے عروج میں کیا کیدار ادا کیا ذات پات کی سیاست پر کیا اثرات رہے اور اس کے علاوہ برطانوی اصلاحات کے دوران ذات پات کی سیاست نے اصلاحات کی بنیاد کے اوپر تحریکوں کو کس طرح سے شکل دی اس میں بھارتی ریاستوں کا کیا کیدار تھا برطانوی اصلاحات سے بھارتی شاہی ریاستیں کس طرح سے متاثر ہوئیں انیس سو سنتالیس کے بعد شاہی ریاستوں کے انزما میں کیا پیچید کیا کیوں آئیں اور اس کے بعد عالمی واقعات دیکھیں گے برطانوی اصلاحات کے اوپر اثر یعنی پہلی جنگ عظیم نے بھارت میں برطانوی اصلاحات کے اوپر کس طرح اثر ڈالا دوسری جنگ عظیم کا ہندوستان کی ازادی کی راہ کو تیز کرنے کے اوپر کیا اثر ہوا اس کے علاوہ سیاسی تحریکوں اور عوامی جو احتجاج تھے ان کا کیا کے دار تھا گاندھی کے عدم تاون اور سیول نا فرمانی کی تحریکوں کے بنائدی مقاصد کیا تھے ہندوستانی جو سوشلسٹ ویببلکین ایسوسییشن ہے جیسے انقلاب تھے اس طرح کے انقلابی گروہ نے ازادی کی جد و جد میں کس طرح زکدار ادا کیا سیاسی اصلاحات میں خواتین کا کیا کے دار تھا بطانی حکومت کے دوران بھارت کی قومی تحریکوں میں خواتین کا کیا کے دار تھا سیاسی اصلاحات اور ازادی کی جد و جد نے خواتین کی حقوق عطالباد کو کس طرح سے پرموٹ کیا so constitutional and political reforms of the british government 1858 to 1947 british india saw numerous constitutional and political reforms that gradually change the nature of governance in the country so these reforms were introduced in response to growing indian demands for representation self-governance and a changing political situation in both india and britain so each reform had a significant impact on the political landscape even actually leading to india independence اس میں جو برطانوی حکومت کے آئینی اور سیاسی اصلاحات کیا تھی اس میں 1858 سے 1947 تک کے دوران دیکھیں گے کہ برطانوی ہندوستان میں جو ہے وہ کون کونسی آئینی اور سیاسی اصلاحات کی گئے جنہوں نے ملک میں حکومت کی نیچر کو تبدیل کیا یہ اصلاحات ہندوستانیوں کے نمائند کی اور خود حکومت کی مطالبات اور جو ہندوستان اور برطانیہ کے اندر جو بدلتی ہو سیاسی صورتحال تھی اس کے جواب میں یہ پیش کی گئی تھی ٹھیک ہے اور ان اصلاحات نے ہندوستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر کیا گہرہ اثر ڈالا بلا کر ہندوستان کی ازادی کی رابی ہموار ہو اٹھارہ سو جو ستاون کی بغاوت تھی تو اس کے بعد جس سے پہلی جنگ ازی آزادی جابیس کو سیپائی بغاوت بھی کہتے اس کے نتیجے میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کا برہ راست جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا اور حکومت ہند ایکٹ ایٹین فیفٹی ایٹ نافذ کیا گیا جس نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے راج کو بھی ختم کیا اور ہندوستان کا جو انتظام تھا وہ برطانوی تاج کو منتقل کر دیا تو برطانوی راج کا جو قیام تھا اس ایکٹ نے برطانیہ میں ہندوستان کے معاملات کی بھی نگرانی کے لیے وزیر ہند کا دفتر قائم کیا جو برطانوی قابینا کا ایک روکن تھا اور اس کے بعد ہندوستانی امور میں جو وزیر تھے ان کے مدد کے لیے ہندوستانی کونسل تشکیل دی گئی تھی جس میں سے جو فیفٹین ان کے ممبرز تھے وہ شامل تھے اور سب سے زیادہ ان میں جو ہے تھے وہ برطانوی شامل تھے اور گورنر جنرل جو اب واسی رائے کے لاتے تھا تو برطانوی بادشاہ کا ہندوستان میں براہ راست یہ واسی رائے نمائندہ تھا اور اس میں ہندوستان میں اس کے پاس اگزیکٹیف اختیارات تھے لیکن اہم فیصلے لندن میں جو ہے وہ وزیرہین کی منظوری سے مشروعات ہوتے تھے انڈین کونسل ایکٹ ایٹین سکسٹی وان بگنیگ آف دیلگیس لیٹیو ریپریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ قانون ساز کونسلوں کے کیا اختیارات تھے اور یہ کونسلیں جو تھی یہ مشاورتی ادارے تھے اور یہ قانون ساز ادارے نہیں تھے تو وہ بجٹ کے اوپر اس کے میں بحث کی جاتی تھی نئے قوانین کی تجابیس بجے دے سکتے تھے لیکن ان کا جو کردار تھا وہ زیادہ تک مشاورتی ہوتا تھا اور یہ ہندوستانی حکومت میں شامل ہونے کی جانب جو تھا ایک اہم قدم بھی تھا اور پہلا قدم تھا اور اس کا اثر کافی کم رہا تو ہندوستانی جو کونسل ایکٹ تھا ایٹین نائٹی ایکٹو اس میں جو اس کی شرکت میں بھی اضافہ ہوا یعنی ہندوستانی شرکت میں اضافہ ہوا ہندوستانی کونسل ایکٹ ایٹین نائٹی ٹو سے جو تھا اس میں مرکزی جو صبح اور دونوں سطح کے اوپر اس میں قنون سازی کی گئی تھی کونسلوں کے اختیارات کو بھی اس میں بڑھایا گیا تھا پہلی بار اس ایکٹ نے کونسل میں بھی منتخب ہندوستانی جو نمائن دیتے ان کو بھی ایک محدود تعداد کی اجازت دی تھی سو اس میں جو الیکٹرولیٹس تھے یعنی ووٹر میں زیادہ تر امیر زمیندار تاجر تھے اور تعلیم جافتاب اس کے اندر لوگ شامل تھے تو جسے جو عام ہندوستانی تھے ان کو اس کی وجہ سے نمائن کی حاصل نہیں ہو سکی سو ڈسکشن آف دا بجٹ دا ایکٹ گیو ممبرز آف دا کونسل دا رائٹ تو آس کویسٹنز دا بجٹ آلوہ دی سٹیل دی ناٹ پاورٹو ووٹ تو اس جو ایکٹ پیش کیا گیا تھا اس ایکٹ نے جو کونسل کے عراقین تھے ان کو سوالات پوچھنے پر بھی اور بجٹ پر بیس کرنے کا حق دیا تھا حالانکہ انہیں مالی معاملات پر بھی ووٹ دینے کا افتیار نہیں تھا سو اس کے بعد مارلے منٹو اصلاحات کی گئیں انیس سو نو میں لیدہ انتخابی حلقیز کے اندر بنائے گئے تھے انڈین کونسلز ایکٹ نائنٹین زیرو نائن ہندوستانی کونسلر جو ایکٹ تھا انیس سو نو کا جسے ہم مارلے منٹو اصلاحات بھی کہتے ہیں ان ارکین کا ایک حصہ جو تھا وہ اب منتخب کیا جانا تھا اور علاقے جو حق کے رائدائی تھی اس میں وہ ابھی بہت محدود تھا پھر علیدہ انتخابی حلقے بنائے گئے تھے اس ایکٹ کے تحت اور اس ایکٹ کے ذریعے ایک بڑی تبدیلی آئی علیدہ انتخابی حلقے بنے اور جہاں مخصوص حلقوں میں جو مسلمان امیدوار تھے ان کے لیے صرف مسلمان ووٹر ہی ووٹ دے سکتے تھے جسے ہندو مسلم تقسیم میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اس کے بعد اس میں ہم دیکھیں گے جو مونٹیٹو چمٹ فور اصلاحات کی گئے تھی نینٹی نینٹی نائٹ میں دوہری حکمرانی اور صوبائی خودمختاری کے والے سے خود حکمرانی کے مطالبات اس میں دیکھئے گئے تھے تو پہلے جنگ عظیم کے بعد ہندوستانی جو رینماد تھے جیسے مہاتمہ گاندی اور بالگنگر تلک نے زیادہ خود حکمرانی کے مطالبات شروع کیے تھے اور مونٹیٹو چمٹ فور اصلاحات نینٹی نائٹی نائٹی نائٹ کے ذریعے ان کو ریڈیوز کروایا گیا تھا سو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صوبائی جو دوہری حکمرانی تھی یعنی صوبائی حکومت میں جو تھا دوہری حکمرانی کا نظام مطارف کروایا گیا تھا جہاں موضوعات کو جو اس کے اندر ریزاروٹ اینڈ ٹرانس پر جنی میں فوس چودہ اور منتقل چودہ میں ان کو تقسیم کیا گیا تھا اور جو منتقل چودہ جو سبجیکٹس تھے منتقل چودہ امور تھے جیسے تعلیم صحیحات اور زراعت ہندوستانی حضرہ کے ذریعے انتظام یہ تھے اور محفوظ چودہ اور برطانوی گورنوں کے کنٹرول میں تھے اس کے علاوہ جو جس میری فارمز کی گئی جنہیں سینٹرل لیول کے اوپر سیمن کمیشن ہم دیکھتے اس میں اور نیرو رپا جو سیمن کمیشن نائٹی ٹوئنی سیون میں ہوا نائٹین ٹوئنی سیون میں جو تھی برطانی حکومت تھی اس نے ہندوستان میں مزید اصلاحات کی تجویز دینے کے لیے جو تھا سیمن کمیشن بھیجا لیکن اس کمیشن میں جو کوئی بھی ہندوستانی رکن اس کے حدر شامل نہیں تھا تو ہندوستانی رکن شامل نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بڑے ساتھ کے اوپر بائیکارٹ بھی کیا گیا تو اس کے بعد اس میں جو ہے نیرو رپورٹ آئی نیرو رپورٹ میں ہندوستان جو ہندوستان تھے یعنی ان کو ڈومینین اسٹیٹز دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا جس کے تحت برطانی سلطنت کے جو اندر ایک خودمختار ملک بن جاتا ہندوستان کینڈیا اسٹیلیا کی طرح تو برطانی حکومت نے اس مطالبے کو بھی مسترات کر دیا حکومت ہند ایکٹ جو انیس سو پہتیس میں اس میں وفاقی نظام اور صوبہ خودمختاری تھی سب سے بڑی یعنی کہ یہ آئین اصلاحات تھی اور حکومت ہند ایک ایکٹ جو تھا انیس سو پہتیس یہ برطانوی راج کی سب سے بڑی اصلاحات میں سے اور یہ ہندوستان کے آئین کی بنیاد بھی بنی اس نے ہندوستان میں جو فاقی نظام تھا وہ بھی انٹروڈیوز کروایا اور اس نے ہندوستان میں فاقی نظام انٹروڈیوز کرنانے کے علاوہ اس کی اندرہ جو اصلاحات کی گئی تھی اس میں ہندوستان کے آئین کی بنیاد اس نے رکھی اور اسے مکمل طور پر نافذ نہیں کیا جا سکا اس کے بعد اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کیا تھی برسگیر میں تو اس ایکٹ کہتا ہے جو صوبائی حکومتیں تھیں ان کو زیادہ خود مختاری دی گئی تھی اور صوبائی سطح کے اوپا جو دوری حکمرانی تھے اس کا نظام بھی ختم کر دیا جو اس کے اندر کربس مشن تھا 1942 اور تحریک بھارت چوڑو تحریک کی گئی تھی آزادی کی آخری جو جدہ جیت تھی تو 1942 میں برطانی حکومت نے جو کربس مشن ہندوستان بھیجا تھا کہ ہندوستانی کی حمیرت حاصل کی جا سکے اور اس میں اس تجویز کو ہندوستانی رہنماؤں نے مسترد کر دیا اور اس کے علاوہ اس میں جو تحریک شروع کی گئی تھی بھارت چھوڑو تحریک تو کربس مشن کی ناکامی کے بعد جب یہ کربس مشن ناکام ہو گیا تھا تو ہندوستانی جو نیشنل کانگریس تھی اس نے مہتما گاندی کی میں تحریک بھارت چھوڑو کا آغاز کیا تھا اور اس تحریک کا مطالبہ جو تھا وہ فوری طور پر برطانی حراج کا خاتم تھا so cabinet mission plan 1946 and end of the british rule cabinet mission plan so in 1946 the cabinet mission was sent by the british government to discuss the transfer of the power to indians and avoid partitions so the plan proposed the united india by the federal structure but differences between the indian national congress and the muslim league late by humant alijina over the future of the india created complications 1946 میں cabinet mission کو انڈیا میں اقتدار کے منطق کے لئے کے لئے بھیجا گیا تھا دہم جو کانگریس اور حسن لیگ تھی اس کے درمے اطلافات کی وجہ سے یہ بھی منظوبہ ناکام ہو گیا تھا اور اس میں جو ماؤنٹ ویٹن پلان بناتا ہے اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی 1947 میں تو لارڈ ماؤنٹ ویٹن نے مذاکرات کی نگرانی کی تھی اور اس کے نتیجے میں جو تھا 15 آگاست 1947 کو ہندوستانی ازادی حاصل کی ہندوستان اور پاکستان جو تھے وہ دو ازاد ممالک اس میں بان گئے تھے سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برطانی اصلاحات کے غیر متوقع نتائج کیا تھے اور بڑھتی ہوئے ہندوستانی قومیت کے کیاب مواقف تھے تو برطانی اصلاحات کی جو بنیادی مقصد تھا وہ ان کے کلونیل مفادات کو بچنا تھے مگر ان کا انتہائی غیر متوقع نتیجہ سامنے آیا تھا کیونکہ اس میں ہندوستانی قومیت بڑھتی گئی اور خاص طور پر جو اٹھارہ سو بانوے کے بعد ہندوستانی رنموں کو متحق کرنے میں بھی اور سیاسی مسئلہ بحث کرنے کے لئے منصوبیں دیئے گئے تھے سو جو اس انگلیش ایڈوکیشن تھی جو برطانیوں نے کلپس کو تربیت دینے کے لئے شروع کی تھی انہوں نے علیم جاپتہ یعنی وستی طبقہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی تو ہندوستانی قومیت کی جو تحریک تھی اس کے پیچھے یہ موثر ثابت ہوا تھا اور جیسے جوار لال نیرو تھے جو بی آر آن بیٹیگار اور سبحاش جنر بوس انقلیم نظام کے محصول تھے اور ان کو یورپی آئین آزادی اور جو خود حکمت تھی ان کے حصولوں سے مبستہ کرتا تھا اس کے بعد جو انڈین میڈیا کا اس کے اندر رول تھا یعنی برطانوی سیاسی جو اصلاحات تھی ان کو ایک مضبوط ہندوستانی پریس کے اضافے کے ساتھ ملی تھی جو کہ سیاسی واقعات کے بارے میں بھی عوامی اگہی برہانی کا اہم ذریعہ بن گئی تھی جس طرح سے اس وقت نیوز پیپر تھے امریتہ بزار پیٹری کا دی ہندو اور اس کے علاوہ کیسری جس کو بل کانگہ در تلک نے چلایا تھا تو اس طرح کے خبارات تھے جو برطانوی پالیسیوں کے خلاف عوامی رائے کا جو ہے وہ عوامی رائے کو جمع کرنے میں ہم کی دار عطا کرتے تھے تو اس میں جو پریس تھی یعنی پریس ہندوستانی رنواؤں کے لیے ایک بڑا اہم ہتھیار تھی جو برطانوی اصلاحات کو تنقید کرنے کے لیے بھی ان کو اس کو استعمال کر سکتے تھے اور جو خود حکومتی جس طرح کے اصول تھے ان کو روک دینے میں بھی یہ ایک اخبارات اہم کی دار عطا کرتے تھے سو کچھ اصلاحات محدود تھی کچھ جزوی اصلاحات بھی کی گئی تھی یعنی اصلاحات کی جو ترقی پسند یعنی دب آواز ہے اس کے باوجود اس میں جو جزوی اور ان کی جزوی تھی اور اس میں ان سے اندر حدود تھی مثال کے طور پر جب انیسو نو کے انڈین کونسلر ایکٹ نے کچھ منتقی ابن مہیندو کو یعنی مدت وقت کے لیے دیا تھا تو حقیقی طاقت پر برطانی افسران کی حدود رہی تھی تو انڈین جو گورنمنٹ ایکٹ تھا نائنٹین تھرٹی فائیو ایکٹ جیسے دیر سے حکومت کے حساب سے حفاظت کانون نظم ذاپ اور مالیات جیسے تاری شو بھی برطانی کانٹول میں رہے تو انہیسے دیلے گورنمنٹ اف انڈیا ایک تا نائنٹین تھرٹی فائیو کرتیکل اریاس لیکی دیفنس لائن ادر فیننس ریمان ادر بیتش کانٹول مینی انڈین لیڈر سا دیز ری فارم اس میری آوے تو پلکیت دی انڈین الائٹ مانتین بریتش دومیننس لیڈرز لائی گانڈی اور نیرو ریجکت بریتش آفرز لائک بریتش مشین نائنٹین فورڈی ٹو اس میں جو اسلاحات کی گئی تھی یعنی برطانوی کانٹول میں بہت سے ہی آتادی چھو بھی رہے بہت سے ہندوستانی رہنما ان اسلاحات کو صرف ہندوستانی ان کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے رہے اس لیے گانڈی اور نیرو نے نائنٹ فورڈی ٹو کے کرپس مشین جیسے برطانوی جو پیش کرتے ہیں اس کو بھی مسرد کر دیا انہیں یقین ہوا کہ یہ اسلاحات سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو محدود ووٹنگ کرائی گئی تھی لیمیٹڈ فرانچائز تھی انہیٹین تھرٹی فائیو انڈین گورنمنٹ ایک کے تحت ووٹنگ کے حقوق کی سیج جو تھی وہ ایک بڑی اصلاح تھی صرف دس فیصد آبادی ہی ووٹ دینے ووٹ دے سکتی تھی برطانوی نے جانبوچ کر آبادی کو دھاندلی میں رکھا تھا حاصل پر غریب کم ذاتی یا پھر خواتین کو اس طرح سے مستثنک قرار دیا گیا تھا سو اس لیمیٹڈ فرانچائز پریٹیڈ پولٹیکل دویجن اس مینی فرانچائز گروپس بگین دو سی دا بریٹش ریفارم اس بینیفیٹنگ اونی اصلاح سیکھن افتی انڈین سوسائیٹی ریتزن کنٹری از اول تو اس محدود فرانچائز اس نے سیاسی تقسیم کو بھی پیدا کیا کیونکہ بہت سے ووٹرز ایسے تھے جو برطانوی اصلاحات کو صرف انڈین موشت کے چھوٹے حصے کا فائدہ دینے والی چیز سمجھنے لگے اور ملک کے لئے یہ مفاد میں نہیں تھا سو انڈین امپیکٹ اف دا ریفارمز اون کومینل پولٹیکس سو اس میں جو اصلاحات اس کے اندر کی گئی تھی اور اس میں برطانوی اصلاحات کے کچھ ناپسندیدہ بھی نتائج سامنے آئے تھے برطانوی اصلاحات جو پشید اثر تھا وہ ہر فرقہ ورانہ یعنی سیاست کے اوپر تھا مذہبی تقسیم جو تھی اس میں بھی مزید اضافہ ہوا اس میں مذہبی تقسیم کو ہوا دی گئی انیسو نو جو مورلی منٹو اصلاحات جیسے برطانوی اصلاحات انہیں فرقہ ورانہ جو پشید کیا تھی اس کی بنیاد کے اوپر رکھا مسلمس کود ہندو فار ہندو ریپریزنٹیم سٹرن کانسیٹیوٹنس تو اس اصلاحات کے مسلمانوں کے لئے جو تھا ایک الگ انتخابی حلقہ بنائے گیا تھا جس کے مطلب یہ تھا کہ مقصود حلقوں میں مسلمان صرف مسلمان نو مہندو کو ووٹ دے سکتے تھے اور ہندو جو تھے وہ ہندو ہندو نو مہندو کو ووٹ دے سکتے تھے تو اس پالیسی کی وجہ سے جو تقسیم پیدا ہوئی تھی ہندو برسگیر کے اندر مذہبی جو برادریاں تھی ان کے اندر جو سیاسی شناخت تھی اس کو بھی جس کے معاشرے کے مذہبی پنیادی کے اوپر اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جس سے مستقبل میں جو پھر کورانتانہ ذات تھے ان کے بھی ختم ہونے ختم کیا جا سکتے تھے یعنی جو معاشرے کے اندر بس بھی تقسیم تھی اس کو ختم کر کے مستقبل میں پھر کورانتانہ اور مسلم لیگ جو تھی جیسے محمد علی جنہ اس کی قیادت کر رہے تھے تو ان کے درمیان سیاس اختلافات زیادہ واضح ہو گئے تھے اور اس کے نتیجے میں نائٹین فوری سیون میں تقسیم ہیل کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلا تھا اور صوبائی خودمختاری اور علاقائی سنافتو کا عروج پہ آیا انیس سو پینتیس کے انڈیا ایکٹ نے صوبوں کو زیادہ اختیارات دیئے تھے جس کے نتیجے میں جو علاقائی سیاسی تحریکیں تھیں وہ بھرنے لگی مثال کے طور پر اس میں جو پارٹی تھی یونیسٹ پارٹی مدارس میں جسس پارٹی نے علاقائی اور پھر کورنے وفادات کرمین کی جو پاس اوقات کانگریس کی قیدت میں بھی چلنے والے جو قومی تحریکیں تھیں ان کے ساتھ متسادم ہوتی تھی سو والدیس ریفارمز وارمینڈ تو دیسنٹلائز پار ان اصلاحات کا جو مقصد تھا وہ اختیارات کو مرکز سے صوبوں تک منتقل کرنا تھا لیکن انہوں نے علاقائی سیاست کو پرموٹ کیا جو کبھی کبھار بھارتی کم پرستی کے بڑی سطح کے پرمکاسز سے بھی الاغ ہوتا تھا سو نیکس ٹام دیکھیں گے امپیکس آن دا کاؤسٹ پولیٹکز ذات بات کی سیاست پر کیا اثرات تھے تو انیس سو تیس کی دہائی تک جو ذات پات تھی اس کے پرموٹیں جو سیاست تھی وہ ایک اہم مسئلہ بھی بن چکی تھی اور جو ڈاکٹر بی آر اس کے ڈاکٹر بی آر تھے انہوں نے پسماندہ جو طبقات تھے جنہیں آپ جنہیں پسماندہ جو طبقات تھے ان کے حقوق کے لیے ایک اہم لیڈر کے طور پر دیکھا اور ڈاکٹر بی آر نے یہ دلیل دی کہ ان اصلاحات سے ان پسندہ ان پسماندہ جو جن کے طبقات ہیں ان کی فلاہ بابوت کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تو انہوں نے ان دلتوں کے لیے علاقی انتخابی حلقوں کا بھی مطالبہ کیا تھا تو نائنٹین سرڈی ٹو کے جو پونہ موائدہ تھا اس کے ذریعے جو مہاتمہ گاندی تھی اور ڈاکٹر بی آر انہوں نے ایک سمجوتے پر وہ پہنچے تھے سو انسٹیٹ اف سپریٹاڈیٹوریٹس دے اگریڈ ان ریزاب سیٹس پر دلیلیٹس جنرل کانسٹیوشن سو دس بکم مائل سون دا فائٹ پر دلیٹ رائٹ آلدو ڈی بیٹس انم کاس ریپریزنٹیٹیو کانٹینیوڈ تو اس میں مہاتمہ گاندی اور ڈاکٹر بی آر اس سمجوتے پر پہنچے کہ اس کے مطابق جو دلتے تھے ان کے لئے علاقہ انتخابی حلقوں کے بجے عام حلقوں میں ان کے لئے مخصوص نشیستے رکھی گئی سو ان دلتوں کے حقوق کی جو جدو جہتی وہ ایک اہم سنگی میل بھی تھی جو ازاد کے اوپر مبرد نمائنگی کے اوپر اس میں بیسیں بھی جاری رہی ہیں سو نیکس دیکھتے ہیں رائز آف ایڈینٹی بیسٹ پولیٹکس اس مور انڈیانز اگرد ریپریزنٹیشن ایڈا کونسلز ایڈیسل 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 لیچرز دو رالانی بیسٹ پولیٹکس pause ریلیجن انڈیڈیسل ایڈیسل ایڈیسلی آیا جیسے جا زیادہ ہندوستانی دو گھنسل کو اور اسمبلی ملی تو شناخت کی بنیاد کے اوپر سیاستی ہی حصیٰت ہے مذہب ہی جب پھر علاقائی شناکت ہے اس میں قیدار اس کا بڑھتا گیا تو اس نے مطلع گروپوں کے جو سیاسی شمولت تھی اس کو بھی ممکن بنایا لیکن اس تقسیم کا رجان بھی پیدا ہو جو قومی جزیتی کی کوشن کو بھی اس نے مزید جو ہے وہ پیچیدہ بنا دیا سو نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف انڈین پرنسلے سٹیٹ سے بھارتی ریاستوں کا کیا قیدار رہا برطانوی اصلاحات سے کونسی ریاستے محروم رہی تھی تو برطانوی اصلاحات کے ایک نظر انداز پیل ہو یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر بھارتی شاہی ریاستوں کو نظر انداز کیا اور برطانی حکومت نے جو بھارتی شہزادے تھے ان کو اپنے ریاست کے اوپر اندرین جو خود مختاری تھی اس کو برگاہ رکھنے کی اجازت تھی سو جب تک وہ جو برطانوی بالا دستی تھی وہ قبول کرتے جو اس کے علاوہ جو اس میں بہرانی اوقات تھے یا پہلے جنگ کے دوران تو برطانی حکومت کی ہمیں یہ کرتے رہے تھے تو نائنٹین فوری سیون تاک بھارت میں یہ فائف سکسٹے سے بھی زیادہ جو شاہی ریاستے تھی وہ موجود تھی اور یہ ریاستے جو تھی وہ برہ راست قوانین اور اصلاحات کے تابع نہیں تھی جس سے اندوستان میں دوری حکومانی کا نظام بھی پیدا ہوا تھا سو بریتش انڈیا واری فرمز وار اپلائید ان پرانس انڈیا وار آٹروکریٹک رول جو برطانوی ہندوستان تھا جیسے وہ سے اصلاحات نافذ کی گئی تھی برطانوی ہندوستان کے اندر شاہی ہندوستان جاکسر جو آمیران حکمرانی تھی وہ بھی جاری رہی اور اس تقسیم نے نائنٹین فوری سیون کے بعد ازاد ہندوستان میں جو شاہی ریاستے تھی ان کے انزمام کے عمل کو بھی مزید جو ہے وہ کمپلیکس بنا دیا تھا سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی واقعات کا برطانی اصلاحات کے اوپر کیا اثر رہا پہلی جنگ عظیم کا کیا اثر تھا پہلی جنگ جو عظیم تھی اس نے برطانوی ہندوستان کے سیاسی منظرنامے پر کافی گہرہ اثر ڈالا سو اس بھارت نے جنگی کوشو میں بھی نمائع کے دار ادا کیا جس سے پھر تقریباً ایک اشاریہ تین ملین سے زیادہ جو فوجی اور مالی مسائل تھے وہ فرام کیا گئے تھے اور اس کے بدلے میں بھارتی رہنموں خاصت کے جو انڈیا نیشنل کانگریس سے تعلق لکھنے والے رہنمات ہیں انہوں نے جنگ کے بعد بڑے سیاسی مرات کی بھی توقع کی تھی تو نینٹین سیونٹین کا جو منٹیگو کا اعلان تھا جس میں خود مختار اداروں کو تدریجی ترقی کا وعدہ کیا گیا تھا اور جنگ میں بھارتی تھا ان کا براہ راست نہ کی جاتا جو اصلاحات بعد میں آئین جو نینٹین آئین کی منٹیگو جمس فورٹی اصلاحات تھی وہ بھات دکات کے اوپر پورا نہ اتر سکیں اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجوسی پیدا ہوئی مجوسی میں اضافہ ہو برسگیر میں اور گاندھ جی کی جو ادم تاون کی طریقے تھے وہ بھی ان کا بھی آغاز ہو گیا تھا سو دوسری جنگ عظیم کا کیا اثر تھا دوسری جنگ عظیم نے بھی دستان کی ازادی کی راہ کو تیز کیا تھا برطانی حکومت نے اس پیس لینے کہ وہ برطانی رینموں سے مشرق کے بغیر دستان کو جنگ میں شامل کریں بری سٹہ کے اوپر اس نے غصے کو بھی جنگ کے جنم دیا تھا اور بھارا چھوڑو تحریق کا بیاء کیا گیا تھا سو بی دی انا شکریان خرارت اور برطانی حکومت غیر دنیا برطانی حکومت تلٹہ دیوہ ہوا جنگ کا اقترام ہوا تو برطانوی برطانے کی جو اقتصادی اور سیاسی سطح تھی تو کافی کمزور ہونے لگی تھی اور ہندوستان کی جو ازادی کا مطالبہ تھا اس کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا تو عالمی دباؤ اور جو ایش اور افریقہ میں جو کولونی رول تھا اس میں کی ازادی کی تحریک انہیں برطانی حکومت کو بہتدار مندر کے لیے کرنے کے عمل کو تیز کرنے کے اوپر مجبور کر دیا سو سیاسی تحریکوں اور عوامی احتجاج کا کیا قیدار تھا اس میں عدم تاون اور اس کے علاوہ سیول نافرمانی کی تحریکیں چلیں برطانوی یعنی صلاحات اکثر بھاردی جو منگے تھی ان کے وہ اوپر پورا نہیں اتری جس کی وجہ سے جو عوامی احتجاج تھے مہد منگانی کی قیادت میں عدم تاون اور سیول نافرمانی کی جیسی تحریکیں چلیں اور اس کے بعد عدم تاون کی تحریک جو تھی اس میں جو رولت ایکٹ تھا اور دلیاں والا باغ قتل کے قتل عام کے جو رد عمل تھا اس کی یعنی اس میں رد عمل کیا طور پر اس میں شروع کیا گیا تھا اس کو فارسٹ لارج سکیل مومرز دیٹ انوارڈلی انڈیانز مارکنگ ار شیفٹ فرام الائی پولیٹکس ٹو مارک بیٹس پر اٹسٹ تو اس میں جو سیول نافرمانی کی تحریک تھی جس میں سالٹ مارچ بھی شامل تلسل لاکھوں اندوستانیوں کو مزید مترک کیا اور انہی تحریکوں نے جو برطانوی حکومت تھی اس کی پر مزید سیاسی اصلاحات ملانے کا تباہو ڈالا اور آخر کا آزادی کی بنیاد بھی اس نے رکھی سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریولیشنی مومنٹس چالی تھی یعنی برسگیر کے اندر جو برطانوی راج تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام کوشش تھی انقلابی تحریکوں کا بھی آغاز کیا گیا تھا گھانڈی کی جو عدم تشدد کی طریقے تھی اس نے بین اقوامی یعنی کے سطح کے پر بہت توجہ حاصل کی تھی اور اس میں جو ہندوستان سوشلس ریپبلک اسوسییشن اس طرح کے انقلابی گروپوں نے بھی جن کی قیادت بھوگت سنگھ جنر شکھر ازاد اور سکھدو جیسے رینما کر رہے تھے برطانی حکومت کی خلاف مسئلہ بغابت کا بھی انہوں نے راستہ پنایا تھا تو گانڈی کی ادم تشدد کی تحریکوں نے کافی توجہ حاصل کی تھی بین اقوامی سطح کے اوپر اور اس کے علاوہ اس میں انقلابی برطانی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لئے کوشو میں شامل تھی حالانکہ ان کی سرگرمی اجوتی برطانی حکومت نے ان کو دبا دیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ازادی کی جد و جہتی اس میں شدت آتی گئی اور فوری نقدام کا بھی ان کے اندر احساس اُبھرتا گیا سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ریفارمز میں خواتین کا کیا قیدار رہا خواتین نے بھارتی قومی جد و جہت میں بھی ام کی دار ادا کیا خاص طور پر جو تحریکیں چلی تھی سیول نہ فرمانی کی اور بھارت چھوڑو تحریک اس کے دوران اور اس کے بعد سروجنی نائیڈو بیجیا لیکشمی پندیت اور اروان عاصف علی جیسے رنوان اتجاج کی بھی تنظیم کو لیڈ کیا اور تنظیمیں بنائی حرطالوں کی انہوں نے قیادت کی بھارت بار میں خواتین کو مطارق کرنے بھی ان خواتین اہم کے دار ادا کیا Demands for women rights The various reforms also indirectly fostered The growth of the women movements in India as the ideas of the self-governance to hold Indian women began demanding rights such as education, the right to vote and legal reforms to improve their social status So although women were still largely excluded from forward political process under British rule so they become active participants in the freedom struggle خواتین کے حقوق کا مطالبہ کیا گیا مطلب اصلاحات جو تھی وہ انڈریکلی طور پر بھارت میں خواتین کی جو تحریکیں تھیں ان کی حوصلہ فضائی کی کہ جب خود حکمرانی کا تصور بڑھنے لگاتا ہے تو بھارتی خواتین نے تعلیم میں ووٹ کا حق اور سماجی حضیل کو بہتر بنانے کے لیے کونی انہی اصلاحات جیسے حقوق کا مطالبہ کیا تو برطانوی حکومت کہتے ہیں جو خواتین تھی وہ اب بھی جو رسمی سیاسی عمل تھا اس سے کافی حد تک نکل چکی تھی لیکن وہ ازادی کی جد و جہت میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہی تو جو اس میں 1858 سے 1947 کے در میں برطانی حکومت تھی ان کی طرف سے جو تھا پہچیدہ اور تبدیلی کا راستہ بتایا گیا تھا so while these reforms gave more political representation to indians so the they were fell short of indian exploitation at the same time these changes created a fertile ground by the rise of the nationalist movements communal divisions and regional politics politics ultimately leading to the end of the british colonial rule and the birth of the two nations india and pakistan so siyasی اصلاحات جو اس میں تبدیلی کی گئی ایک پہچید اور بات دریجی عمل کا حصہ تھی انہی اصلاحات نے ہندوستانیوں کو مزید سیاسی انویند کی فرام کی لیکن وہ اکثر بھاتی دقوات کے اوپر پورا نہ ہوتا سکی سو اس کے ساتھ ہی جو ان تبدیلیوں نے جو قوم پر استحریک ہیں تھی اس نے پھر کا ورن تقسیم ہو جائے لکھائی سیاست کا عروج ہو اس کے نتیجے میں یعنی کہ سیاست کا عروج آیا سو پھر بریجیس گلیوں نے رول کا خاتم ہو گیا اور 1947 میں تھی two nations قائم ہو گئے انڈیا اور پاکستان سو آج ہم نے دیکھا کہ برطانی حکومت کی عینی اور سیاسی اصلاحات کیا تھی حکومت ہند ایکٹ ایٹین فیفٹی ایٹ کمپنی راج کا خاتم کیس طرح سے ہوا انڈیا کمپنی اب خاتم ہوئی برطانی راج کا قیام کیسے آیا ہندوستانی کونسلار ایکٹ ایٹین سیستیوان اور قانون سازی میں نمائنگی کا آغاز کیس طرح سے کیا گیا قانون ساز کونسلوں کے اختیارات کیا تھے پھر ہم نے دسز کیا ہندوستانی کونسلار ایکٹ کو ایٹین نائنڈی ٹو اس میں ہندوستانیوں کی شرکت میں اضافہ ہوا مارل ایمنٹ و اصلاحات دیکھیں انیس سو نو کی علیدہ انتخابی حلکے اس میں بنائے گئے تھے پھر مونٹیگو اور چمس فورڈ اصلاحات ہم نے دیکھی نائنڈی نائنڈی اس میں دوہر ہی حکملانی اور صبح خود مختاری کے بارے میں بتایا گیا سائمن کمیشن اور جو نیرو ریپورٹ تھی اور اس میں مکمل ازازی کا مطالبہ کیا گیا تھا پھر ہم نے ڈسکس کیا حکومت ہند ایکٹ نائنڈی تھرٹی فائی وفاقی نظام و صبح خود مختاری سو مختلف مومنٹ چلائی گئی تھی بارے سگیر میں برطان حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے کیبنٹ ویشن پلین آیا نائنڈی نائنڈی فورڈی سیکس میں برطانوی راج کا خاتمہ ہوا پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ برطان اس رات کا پوشیدہ اثر جو تھا وہ حق و فرقہ ورانہ سیاست کے اوپر کیا تھا صبح خود مختاری اور علاقائی شنافتوں کا عروج کس طرح سے ہوا انزاد پات کی سیاست کے اوپر کیا اثرات تھے شنافت کی بنیاد کے اوپر سیاست کا عروج کس طرح آیا سو ہم نے سٹڈی کیا کہ نمہارتی ریاستوں کا کیا کردار رہا اس کے اندر عالم واقعات کا برطان اسلاحات کے اوپر پہلی جنگ عظیم کا کیا اثر رہا پھر دوسری جنگ عظیم کا کیا اثر رہا سیاسی تحریکوں اور عوامی اتجاد کا کیا کردار برطانی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لئے انقلابی تحریکوں کا کیا اس میں کردار تھا سیاسی اصلاحات میں خواتین کا کیا کردار تھا قومی تحریکوں میں کیا شمولیت انہوں نے کس طرح سے اختیار کی اور خواتین کے حقوق کا کس طرح سے انہوں نے مطالبہ کیا سو انٹوپیس کے ریگرڈنگ اگر کوئی قویسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں شکریہ